کراچی کے علاقے شیرشاہ میں کیمیکل گودام میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے کولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے آتش زدگی صدقہ سامان جل کر خاکستر ہو گیا تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا آگ بھجانے کے عمل میں بارہ سزائے گاڑیوں نے حصہ لیا کراچی سے نمائندہ خصوصی عارف پہمود کی یہ ریپو کراچی کے علاقے شیرشاہ جہان آباد نے خوفنات آتش زدگی آگ اتضائی طور پر فوم فیکٹری میں لگی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے برابر میں موجود کیمیکل فیکٹری کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا باقی کے طرح پر فائر پرگیٹ کی گاڑیاں موٹو پہ پہنچ گئیں اور آگ کو تیسرے درجے کی قرار دے کر شہر بھر سے فائر ٹینڈرز ترپ کر لیا گئے فائر پرگیٹ کی ٹیموں نے تین گھنٹے سے زائد کی جتو جہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا حکام کے مطابق بظاہر آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہے آتش زدگی کے باعث فیکٹری میں موجود لاکھوں روپے کا سامان جل گیا تاہم کوئی جائے نقصان نہیں ہوگا وہاں پھیلنے سے 22 سالہ بلال نامی شرک بہوش ہو گیا جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے کیمروین اسماعیل افتاق ساتھ آرد محمود